آنے کی شروعات میں ہم میکس نام کے لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر کے چت پر بیٹھا ہوتا ہے تیب ہی اس کی ماں مولی اسے نیچے بلا لیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اکثر تمہارے ڈیٹ بھی چت پر بیٹھا کرتے تھے اس لئے مجھے اس سے ڈر لگتا ہے دراصل میکس کے ڈیٹ ایک سائنٹیج تھے ان کا نام جم تھا پر ایک درگٹنا میں ان کی ڈیٹ ہو گئی تھی اس سمیں میکس کافی چھوٹا تھا اس لئے میکس کو اپنے ڈیٹ کے بارے میں جا جان کری نہیں تھی اور مولی نے بھی اسے جیم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور وہ کافی سالوں بعد اپنے گھر پر واپس آئی تھی کیونکہ جیم کی ڈیٹ کے بعد مولی میکس کے ساتھ الگ الگ جگہوں پر شیپٹ ہوتی رہی مولی میکس کو بتاتی ہے کہ ہم گھر آ گئے تو میکس ان سے کہیتا ہے کہ شاید ہاں کیونکہ میکس کو اب بھی اپنی موم کے اوپر وشواش نہیں تھا کیونکہ کسی دوسری جہاں پر شیپٹ نہیں ہوگی اب میکس جب اپنے کمرے میں آتا ہے تو وہاں پر وہ ایک گیلیکسی ٹوئی کو دیکھتا ہے مولی میکس کو بتاتی ہے کہ تمہارے ڈیٹ نے اس ٹوئی کو تمہارے لیے بنایا تھا تب ہی اچانک سے کمرے کی لیک کی سٹی میں پروبلم آنا شروع ہو جاتی ہے اس لئے مولی اسے جلدی سے سونے کی کہہ کر روم سے باہر چلی جاتی ہے میکس اپنے ہاتھ کو جب ٹوئی کی ڈسپلی کی طرف لے کر جاتا ہے تو آشہ جنگ روپ سے ٹوئی میں عجیب سی ویو بننا شروع ہو جاتی ہے جنہیں دیکھ کر میکس ایران تھا اگلے دن میکس ریڈی ہو کر اپنی سائیکیو سے کولیج کی طرف نکل جاتا ہے راستے میں میکس کو ایک بہت بڑی پرانی بیلڈنگ میلتی ہے جس کے باہر دینجر اور ریشٹیکٹیٹ ایریا کا بورڈ لگا ہوا تھا دراصل وہاں پر سالوں پہلے سائینٹیش کے ایکسپریمنٹ ہوا کرتے تھے اور جن بھی وہی کام کرتے تھے میکس کو اس کی موم کا کھول آتا ہے وہ فون کو ریشیو کرنے ہی کوئش کرتا ہے پر موبائل کی ڈسپلی پر ٹھیک اسی طرح عجیب سی ویو آنے لگتی ہے اور میکس کا فون آف ہو جاتا ہے میکس سے دیکھ کر کافی پریشان ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب وہ وہاں سے اپنے کولیج کی طرح نکل بڑھتا ہے راستے میں میکس ایک پیک اپ ٹرک سے ٹکرا کر دور گر جاتا ہے وہ پیک اپ ٹرک سوفیا نام کی لڑکی کا تھا وہ میکس کے پاس آ کر اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو میکس کو عجیب سی انرجی کا احساس ہو رہا تھا وہ سوفیا سے کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو سوفیا کہتی ہے کہ کولیج ختم ہونے کے بعد تم اسے باہر ملنا میں تمہاری سائی کے ٹھیک کر دوں گی یہ کہہ کر وہ چلی جاتی ہے میکس جب کولیج پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے ڈیٹ وہاں کافی زیادہ فیمس ہے کیونکہ میکس کے ٹیچر پہلے سے ہی جم کو جانتے تھے کلاس ختم ہونے کے بعد میکس سے دیکھتا ہے کہ کلاس میں اس کے ڈیٹ کا باہر کی سائنٹیش کے ساتھ تذیریں لگی ہوئی تھی جسے دیکھ کر میکس سمجھ جاتا ہے کہ اس کے ڈیٹ ایک بہت بڑے سائنٹیش تھے لیکن میکس کو اس بات کا دکھ تھا کہ اسے اپنے ڈیٹ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتا میکس کولیج کے بعد سوفیا سے ملتا ہے وہ میکس کو ٹرک میں بٹا کر اپنے گھر لے کر جاتی ہے اور اس کی سائیکل کو ریپیئر کر کے پہلے کی طرح ٹھیک کر دیتی ہے وہ دونوں باتیں کر رہے تھے اور ان میں ایک اچھی دوستی ہو جاتی ہے میکس اس کے بعد اپنی سائیکل سے گھر کی طرف نکل بڑھتا ہے گھر پہنچ کر میکس دیکھتا ہے کہ اس کے گھر پر میکس نام کے ایک سائنٹیش آئے ہوئے تھے میکس کو اپنے موم سے پتا چلتا ہے کہ میکس کبھی اس کے ڈیٹ کے ساتھ کام کیا کرتے تھے اور جب ایکسٹریمنٹ کے دوران جیم کی ڈیٹ ہوئی تھی تو میکس جیم کے ساتھ ہی تھے میکس سے سن کر اپنے ڈیٹ کے بارے میں اور ان کی موت کی وجہ جاننے کے لیے اور بھی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ مولی نے کبھی بھی اسے جیم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا میکس کو بتا چلتا ہے کہ ہم میکس کو بتا چلتا ہے اس اینٹیک کمپنی کو چلاتے ہیں جس میں وہ کبھی اس کے ڈیٹ کے ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے اور مائس کے کہنے پر ہی مولی واپس اس شہر میں لوٹ کر آئی تھی اگلے سین میں ہم بند پڑی فیکٹری کے اندر اس لیپ کو دیکھتے ہیں جہاں پر کبھی جیم کام کیا کرتے تھے لیپ میں کسی چیز کو سالوں سے کیت کر کے رکھا گیا تھا جب میں اس کے فیکٹری کے آسفہ سونے کی وجہ سے ایک ٹیٹ ہو گئی تھی ایک بلاش کے ساتھ اس مل کا سارا پانی ہوا میں رک جاتا ہے جس کے اندر اس مشتیس اوبجیٹ کو رکھا گیا تھا پانی ہوا میں تیر رہا تھا جسیں دیکھ کر وہاں موجود سائنٹیش پوری طرح سے ایران تھے کہ ایک ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پانی میں جان آ گیا ہو اب ایک سائنٹیش جب ہوا میں تیر رہ پانی کو چھونے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو اسی دوران دوسرا سائنٹیش لیپ کے پاؤر کو آف کر دیتا ہے جسے چاروں طرف اندھیرہ چھا جاتا ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر سالوں سے پانی کے اندر موجود فلائنگ اوبجیٹ لیپ سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور گارڈز کے ساتھ سائنٹیش بھی اس فلائنگ اوبجیٹ کو نہیں روک پاتے اگلے سین میں ہم واپس ہیں میں اس کو دیکھتے ہیں جو میشٹر مائلز کے جانے کے بعد اپنے لیپ ٹوپ میں اس رات کی گھٹنا کے بارے میں انٹرنیٹ پر ریسرچ کرنا شروع کر دیتا ہے جس میں اس کے ڈیٹ کی ڈیٹ ہوئی تھی انٹرنیٹ پر موجود سی سی ٹی وی ویڈیو سے میں اس کو پتا چلتا ہے کہ اس رات ایک طفان آیا تھا جب جم کی ڈیٹ ہوئی تھی لیکن سائنٹیش کو شک تھا کہ وہ ایک نیچرل طفان نہیں تھا اب اس سے پہلے کی میشٹ اس گھٹنا کے بارے میں اور ادک جان کر ہی کھٹا کرتا میشٹ کے فون کی طرح اس کا لیپ ٹوپ بھی آف ہو جاتا ہے میشٹ یہ دیکھ کر بہت گسہ ہوتا ہے اور جب وہ گسے میں اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارتا ہے تو اس کے ہاتھ کے اندر سے ووٹر انرجی ویو نکلنا شروع ہو جاتی ہے میشٹ اپنے ہاتھ سے نکلتے ہوئے انرجی ویو کو دیکھ کر پوری طرح سے ایران تھا لیکن جیسے وہ مٹی بند کرتا ہے اس کے ہاتھ سے نکلنے والی انرجی ویو بھی باہر نکلنا بند ہو جاتی ہے میشٹ اس کے بعد ایک بار پھر سے اپنا ہاتھ کھولتا ہے لیکن اس بار انرجی ویو کافی تیجی سے باہر نکلتی ہے جس سے کملے کی لائٹ چلی جاتی ہے اور میشٹ نیچے گر جاتا ہے میشٹ اب تک سمجھ چکا تھا کہ اس کے ہاتھ سے نکلنے والی انرجی ویو اس کی سوپر پاور ہے جسے اسے کنٹرول کرنا سیکھنا ہوگا اگلے دین میکس اپنے گھر سے لیم پور بھائی کی سامان لے کر پاس کے جنگل میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے پاور کو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہتا تھا لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ میکس اپنی پاور کو کنٹرول نہیں کر باتا اور وہاں آگ لگ جاتی ہے اس کے بعد میکس جب کولے جاتا ہے تو اس دوران وہ اپنے آج سے نکلنے والے انرجی ویو کی ڈروئنگ بناتا ہے اب وہ ہر سمیں اس مشتیس انرجی ویو کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کولیج میں میکس سے سوفیا ملتی ہے جو اب کئی نہ کئی میکس کو پسند کرنے لگی تھی اس لیے میکس اور سوفیا ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپین کرنے کے لیے ایک ریشٹورن میں آ جاتے ہیں ریشٹورن میں سوفیا سے بات کرنے کے دوران میس کو کافی اجیب فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ اپنی طبیعت بگڑتا دیکھ کر واشروم میں آ جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک بات پھر سے اس کے ہاتھ سے انرجی ویو نکلنا شروع ہو گئی تھی اور اب انرجی ویو کا اثر اس کی بوڈی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی سام سام دکھائی دے رہا تھا میس یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے باہر نکلنے والی انرجی ویو کنٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایسا کرنے سے واشروم کی لائٹ چلی جاتی ہے اور اب اندرے میں میس کی پوری بوڈی گلو ہو رہی تھی کیونکہ اب انرجی ویو میس کی بوڈی سے باہر آنا شروع ہو گئی تھی میس سے دیکھ کر بہت ڈر جاتا ہے اور سوفیا کو سوری بول کر ریشنوں سے باہر نکل جاتا ہے اور بھاگتے ہوئے جنگل میں آ جاتا ہے اس دوران لیو سے بھاگنے والا مشٹیس ایلین اوبجیکٹ میس کے اوپر لجر رکھے ہوئے تھا کیونکہ اب میس کی بوڈی سے نکلنے والی انرجی ویو کو بھی ساہ ساہ دیکھ سکتا تھا میس بھاگتے ہوئے جنگل میں آ جاتا ہے جہاں پر لگاتا ہے اس کی بوڈی کے اندر سے انرجی ویو باہر نکل رہی تھی میس اس انرجی ویو کی وجہ سے فرشٹیڈ ہو چکا تھا اس لیے جور سے چلاتا ہے جس سے اس کی بوڈی سے کافی زیادہ ماترہ میں انرجی پر سے باہر نکلتی ہے اور میس اسی جب پر بیوش ہو جاتا ہے میس کی جب آکے کھولتی ہے تو وہ خود کو اپنے گھر پر اپنے کمرے میں پاتا ہے میس سے دیکھ کر پوری طرح سے ایران تھا کیونکہ بیوش تو جنگل میں ہوا تھا تو آئے کر اپنے کمرے تک کیسے پہنچا میس دیکھتا ہے کہ اس کا ٹی شیٹ پوری طرح سے جلا ہوا تھا اب میس جب شیشے کے سامنے اپنا ٹی شیٹ اتارتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بوڈی جلی ہوئی تھی میس سے دیکھ کر ایران ہوتا ہے تبھی اس سے اپنے پیچھے کسی فلائنگ اوبجیکٹ کے ہونے کا حساس ہوتا ہے میس اس فلائنگ اوبجیکٹ کو دیکھ کر بری طرح سے ڈر جاتا ہے اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیتا ہے لیکن وہ فلائنگ اوبجیکٹ وہاں بھی آ جاتا ہے جو میس کا نام لے کر اسے شان دینے کے لئے کہتا ہے فلائنگ اوبجیکٹ کو بات کرتا دیکھ کر میس اپنی طرح سے ایران تھا وہ فلائنگ اوبجیکٹ میس کو بتاتا ہے کہ میرا نام اسٹیل ہے اور میں اس پیس سے آیا ہوا ایک ایلین ہوں اسٹیل میس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جنگل میں اس نے ہی اس کی بوڈی سے نکلنے والی ہائی انرجی پلس کو ایزو کر کے اس کی جان بچائی تھی کیونکہ ہائی انرجی پلس کو میس کی بوڈی سروائیو نہیں کر سکتی اور اس کی بوڈی بلاچ ہو سکتی تھی جس سے وہ مر سکتا تھا اسٹیل میس کو سمجھاتا ہے کہ وہ اس کی لائف کے لئے کافی جہاں جوری ہے کیونکہ وہ میس کی بوڈی سے نکلنے والی انرجی پلس کو ایزو کر کے ہی انرجی آسل کرتا ہے اور بہاری طاقتوں سے میس کی رکشہ کرتا ہے اسی لئے وہ دونوں ایک دوسرے کے لئے کافی جیادہ ایمپورٹینٹ ہے میس کو اسٹیل کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اسی لئے اسٹیل کو اپنے ساتھ لے کر جنگل میں آ جاتا ہے پر اب وہاں پر لے کے گارز بھی اسٹیل کو ڈونڈتے ہوئے آ گئے تھے جو اسٹیل اور میس کو دیکھ کر ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور میس اسٹیل کے ساتھ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے گارز سے بچ کر بھاگنے کے دورات میس کو کچھ دونے سے ویجن آتے ہیں جو وہاں سو میں میس کے نہیں بلکہ اسٹیل کی پرانی آدے تھی کیونکہ میس اور اسٹیل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اسی لئے اسٹیل کی میموری میس کو ویجن کے روپ میں دکھائی دے رہے تھے میس اور اسٹیل گارز سے بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگلے دن میس اسٹیل کو اپنے بیگ میں چھپا کر کھولے جاتا ہے لیکن اس دوران جب صوبیاں میس سے ملتی ہے اور اسے ریشٹون چلنے کے لئے کہتی ہے تو میس اسے ساو سا منا کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے کیونکہ بیگ کے اندر موجود اسٹیل اب کافی آواج کر رہا تھا میس اس کے بعد اسٹیل کے ساتھ ایک پرانی فیکٹری میں جاتا ہے جو کافی سمیں پہلے بند ہو چکی تھی اسٹیل میس کو اس کی پاہور استعمال کرنا سکھاتا ہے تائیکیوں جرورت پڑھنے پر دشمنوں کا سامنا کر سکے اسٹیل کے دیکھ ریک میں اپنی پاہور کا استعمال کر کے میس کافی جیدہ خوش تھا جاتا ہے جسے میس پہلے سے بھی کافی جیدہ پاہور فول بن گیا تھا اب اسٹیل کو ایک بار پھر سے اس کی پرانی یادیں آنے لگتی ہے اسے ہمیں اسٹیل میس کی بوڑی کے ساتھ جڑا ہوا تھا اسی لیے اب میس بھی اسٹیل کی یادوں کو دیکھ سکتا تھا جس میں وہ دیکھتا ہے کہ کس فرکار لیب میں روبورٹس نے اس کے ڈیٹ کے اوپر حملہ کیا تھا اور ایک بہت بڑا تفن لے آئے تھے جس میں جیم کی ڈیٹ ہو گئی تھی میس اٹر لنکس کے بارے میں اور ادھک جانا چاہتا تھا اسی لیے وہ میسٹر مائلز کے اوپس میں جا کر ان سے ملنے کا فیس نہ کرتا ہے کیونکہ میسٹر مائلز جب میس کے گھر آئے تھے تو انہوں نے میس کو اپنا کارٹ دے کر کوئی بھی جورت پڑھنے پر اپنے اوپس میں آنے کے لیے کہا تھا میسٹر مائلز سے ملنے کے لیے میس اسٹیل کو اپنے بیگ میں ڈال کر چاہتا تھا لیکن اس دوران میس نوٹس کرتا ہے کہ ایک بلیک کارٹ سے کچھ لوگ اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے اسی لیے سوفیہ کو سوری بول کر ان لوگ اسے بچنے کے لیے وہاں سے نکل جاتا ہے وہ لوگ لگاتار میس کا بچھا کر رہے تھے اسی لیے میس اسٹیل کو ان لوگوں کو روکنے کے لیے بول کر کچھ سوفیہ کی ٹرک میں بیٹھ کر میسٹر مائلز سے ملنے کے لیے نکل پڑتا ہے اسٹیل نے ان بلیک گارڈز کی کارٹ کا ٹائر بلاچ کر کے انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا میسٹر مائلز سے ملتا ہے تو انہیں اپنے ڈیٹ کی ڈیٹ کے بارے میں پوچھتا ہے کیا آخر اس رات ہوا کیا تھا اس پر میسٹر مائلز میں اس کو ایک ڈیوائیس دکھاتے ہو بتاتے ہیں کہ وہ ڈیوائیس انرجی کو ہارنس کرتی ہے تمہارے ڈیٹ ہے گریٹ سائنٹیج تھے لیکن کبھی کبھی وہ ایک سائیمنٹ میں کافی آگے چلے جاتے تھے اور ہمیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے میسٹر مائلز کی بات سے میسٹر مائلز سمجھ جاتا ہے کہ میسٹر مائلز کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے ڈیٹ اپنی گلتی کی وجہ سے ہی مارے گئے تھے اب ایک بار پھر سے میسٹر مائلز کو اپنی بوڈی کے اندر کافی زیادہ ماترہ میں انرجی فیل ہونے لگتی ہے اسی لئے جلدی سے وہاں سے نکل جاتا ہے راستے میں میسٹر دیکھتا ہے کہ اچانک سے موسم خراب ہونا شروع ہو گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر تے جوانوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹورنیڈو آ گیا تھا میسٹر دیکھتا ہے کہ توفان میں ایک لیڈی کی کار فز گئی ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے تو میسٹر اس لیڈی کے کار کو ٹھیک کر کے اسے وہاں سے جانے میں مدد کرتا ہے جس سے اس لیڈی کی جان بچ جاتی ہے اب میسٹر نوٹس کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی نیچرل ٹورنیڈو نہیں تھا بلکہ وہ اسٹرالنکس ایلین تھے جو ایک ٹورنیڈو کے روپ میں میسٹر کے اوپر حملہ کر کے اسے مارنا چاہتے تھے اب میسٹر کو ایک بار فیس سے ویجن آنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں وہ دیکھتا ہے کہ اسٹرالنکس روبوٹ بلکل اسٹیل کی طرح ہے اور اس اسٹرالنکس ایلین نے ایک ٹورنیڈو بنایا تھا جس میں میسٹر کے ڈیٹ کی ڈیٹ ہو گئی تھی میسٹر اسٹیل سے بھونستا ہے کہ تم بھی انہی ایلین اسٹرالنکس روبوٹ کی طرح دیکھتے ہو جنہوں نے میرے ڈیٹ کو مارا تھا اسٹرالنکس میں اس کو بتاتا ہے کہ اس کے ڈیٹ پر حملہ کرنے والے ایلین روبوٹس کو آلٹرالنکس کہا جاتا ہے جو کافی خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ہوا اور پانی کو کنٹرول کر کے طوفان لا سکتے ہیں اور وہ پوری دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں پر میں ایسا نہیں ہوں بھلے ہی میں دکھنے میں اون ایلٹرالنکس کی طرح لگتا ہوں پر میں انسانوں کو بچانا چاہتا ہوں میں اس کو اب اسٹیل کی باتوں پر وشاش نہیں تھا اسی لئے اسٹیل پر حملہ کر کے کچھ سے دور رہنے کیلئے بول کر گھر کی طرف نکل پڑتا ہے میگ سے جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر پہلے سے ہی مشٹر انٹے کمپنی کے گارز اسے اور اسٹیل کو پکڑنے کے لئے ریڈی تھے میگ سے دیکھ کر پوری طرح سے ایران تھا اور مدد کے لئے سوفیا کے گھر پر آ جاتا ہے میگ سوفیا سے مدد مانگتا ہے لیکن سوفیا میگ کو اس حالت میں دیکھ کر پوری طرح سے ڈر جاتی ہے اور اسے گھر کے اندر آنے کیلئے کہتی ہے میگ سوفیا کو سمجھاتا ہے کہ اس سمیں اسے اس کی جورت ہے اور سمیں آنے پر وہ اسے سب کو سمجھا دے گا سوفیا میس کی مدد کرنے کیلئے تیار ہو جاتی ہے جس کے بعد میگ سوفیا کی ٹرک اور ایک گلو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے میگ اس کے بعد مشٹر مائس کو کول کر کے انہیں بتاتا ہے کہ کچھ لوگ اس کی موم کو کیڈنیپ کر کے اپنے سال لے گئے دراصل میس کو اب تک یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ کسی اور کے نہیں بلکہ مشٹر مائس کے لوگ تھے اور وہی اس کہانی کا مین ویلن ہے میگ اس کی بات سنکا مشٹر مائس اسے سمجھاتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کی موم کو کیڈنیپ کیا انہیں اس کی موم کی نہیں بلکہ اس کی تلاش ہے اسی لئے وہ ان لوگوں سے بچ کر رہے مشٹر مائس اس کے بعد میگ اس کو اس کے ڈیٹ کے پرانے لیب میں آنے کیلئے کہتا ہے اور میگ اس مشٹر مائس کی بات مان کر اپنے ڈیٹ کے پرانے لیب کی دب نکل بڑھتا ہے وہیں دوسری در سوفیا کے کول سے مولی کو پتا چلتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں ہے مولی یہ سنکا سمجھ جاتی ہے کہ جن لوگ یہ سب مشٹر مائس کا کام ہوگا اور جب وہ کمپنی کے گارڈ سے پوچھتی ہے کہ کیا مشٹر مائس نے انہیں میں اس کو ماننے کا ٹارگٹ دیا تھا تو اس سب گارڈ ہاں میں جواب دیتے ہیں مولی یہ سنکا بہت غصہ ہوتی ہے اور گارڈ سے کہتی ہے کہ جب تک میں کمپنی کی میجوریٹی شیئرولڈر ہوں تم لوگ میری بات مانو گے اور جاؤ اب جا کر میرے بیٹے کو ڈونڈو مولی کی بات سنکر کمپنی کے سارے گارڈ میں اس کو ڈونڈنے کے لیے نکل بڑھتے ہیں وہیں دوسری در میکس جب اپنے ڈیٹ کے لیے میں پہنچتا ہے تو اسے ایک بار پھر سے پرانی یادیں آنے لگتی ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ کس سرکار اس کے ڈیٹ کی ڈیٹ ہوئی تھی اب میرے اس کو ایک بار پھر سے ویجن آنا شروع ہو جاتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ کس سرکار اس رات اسٹاللکس ایک ٹونڈو بنا کر لے پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے اسٹاللکس کو تباہی مچانے سے روکنے کے لیے جیم اسٹل کے ساتھ جونے والے تھے تاکہ وہ اپنی اور اسٹل کی پاہر کی مدد سے اسٹاللکس کو روک سکے دراصل اسٹل بھی ایک اسٹاللکس ہی تھا لیکن جیم کے سمجھانے کی وجہ سے اب وہ جیم کے ساتھ تھا اور اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا جیم اسٹل سے جونے والے تھے کہ تب ہی اسٹاللکس اپنے دورہ بنائے گئے ٹونڈو کے ساتھ لیپ کے اندر آ جاتے ہیں جس نے چاروں طرف تباہی مچنے لگتی ہے جیم یہ دیکھ کر پوری طرح سے رہا تھے کیا کہ اسٹاللکس کے اپنے ٹونڈو کے ساتھ وہاں پہنچنے میں ابھی کاوی سمجھ باقی تھا لیکن کوئی اسٹاللنگ سے ملا ہوا تھا جس نے لیپ کے سیکیورٹی سسٹم کو ٹی ایک ٹیٹ کر کے انہیں لیپ کے اندر آنے دیا تھا جیم دیکھتے ہیں کیوں گدار کوئی اون نہیں بلکہ مشٹر مائز تھے وہ جیم کے پہنچنے پر انہیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسٹاللنگ کا ساتھ اسی لیے دیا کیونکہ کوئی جیم کی باہر حاصل کرنا چاہتے تھے جیم نہیں چاہتے تھے کہ انہوں کی باہر مائز کو ملے اسی لیے وہ اپنی پوری باہر کو ایک ساتھ بوڈی سے باہر نکال کر جسے جیم کی وہی پر ڈیٹ ہو جاتی ہے میگس اپنے ڈیٹ کی مہ سے بہت دکی تھا تب ہی وہاں پر مشٹر مائز بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے اس سر میں عجیب طرح کا ایک ہائی ٹیک سوٹ پہن رکھا تھا دراصل مشٹر مائلز نے اس آئی ٹیک سوٹ کی مدد سے بہت ساری تربو انرجی کو ایزو کیا تھا جس کی وجہ سے اب وہ کافی زیادہ پارفل بن گیا تھا اب میکس اور مشٹر مائلز کے بیچ میں ایک خطرناک فائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن میکس مائلز کے سامنے جاہاں دیر تک ٹک نہیں باتا کیونکہ وہ کافی زیادہ پارفل تھا مشٹر مائلز میس کو اس کے ڈیٹھ کے طرح مشین کے اندر جانے کیلئے کہتے ہیں تاہی کہ وہ میکس کی پارفل کو ایزو کر کے اور بھی پارفل بن سکے مشٹر مائلز کی بات مان کر میکس مشین کے اندر چلا جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس چل کے ساتھ جڑ کر ہی اسے آرا سکتا ہے وہ کافی زیادہ ماترہ میں اپنی بوڈی سے انرجی پل سے باہر نکال کر اس مشین کو ہی ڈیشٹوئی کر دیتا ہے اور اس چل کے ساتھ جڑ کر اپنے ہائی ٹیک سوٹ کے ساتھ اپنے سب سے پارفل فارم میں آ جاتا ہے اس کے بعد میکس اور مشٹر مائلز کے بیچ میں ایک بار پھر سے ایک خطرناک فائٹ ہونے لگتی ہے اب وہاں پر مولی کے کہنے پر کمپنی کے گارڈز بھی آ گئے تھے جو مشٹر مائلز کو شوٹ کر کے انہیں روکنے ہی کوئش کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا اور مشٹر مائلز میس کے ساتھ ہی گارڈز کو بھی بری طرح سے مارتے ہیں میکس جب دیکھتا ہے کہ وہ مشٹر مائلز کو اس طرح کبھی بھی ہرا نہیں پائے گا تو مشٹر مائلز کے پاس جا کر انہیں اپنی انرجی دینے کے لیے راجی ہو جاتا ہے میکس اس کے بعد اپنی ساری انرجی مشٹر مائلز کی بوڈی میں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن مشٹر مائلز کے ہائی ٹیک سوٹ اور ان کی بوڈی میس کی انرجی کو ایزو نہیں کر باتی اور ایک بلاش کے ساتھ مشٹر مائلز کی وہیں پر ڈیٹ ہو جاتی ہے مشٹر مائلز کو مار کر میکس نے اپنے پتا کی موت کا بدہ لے لیا تھا اور اب میکس کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ اس کے ڈیٹ کو انسان نہیں بلکہ دوسرے گھرے سے آئے ایک ایلین تھے جس کی وجہ سے ان کے پاس سوپر پاہر تھی اور میکس کو بھی اپنے ڈیٹ کی وجہ سے سوپر پاہر ویراست میں ملی تھی اب وہاں پر مولی بھی آ جاتی ہے جو پہلے سے ہی اس چل کے بارے میں جانتی تھی مولی میس کو بتاتی ہے کیوں سے اٹرلنگ ایلین سے بچانا چاہتی تھی اس لئے اس کے ساتھ اکثر ایک شہر سے دوسرے شہر میں شپٹ ہوتی رہتی تھی میشٹر مائلز کو شک تھا کہ جرو میس کے پاس بھی اس کے ڈیٹ کی طرح پاہر ہوگی اس لئے اس نے میس اور اس کی موم کو واپس بلایا تھا میس اس کے بعد اپنی موم کے ساتھ گھر پر آ جاتا ہے جہاں پر مولی میس کو اس کے ڈیٹ کے دورہ بنائے گئے گیلیکسی ٹوئی کی چابی دیتی ہے اور خود کمرے سے باہر چلی جاتی ہے دراصل وہ کوئی معمولی سا گیلیکسی ٹوئی نہیں بلکہ ایک گھرے کا نقشہ تھا جہاں سے جیم آئے تھے جیم چاہتے تھے کیونکہ بیٹے کو بھی پتا چلے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اس لئے انہوں نے وہ گیلیکسی ٹوئی بنایا تھا اگلے سین میں ہم میس کو سوفیا کے گھر پر دیکھتے ہیں جہاں پر میس سوفیا کو اس کے ساتھ ٹائم سٹیڈ نہ کرنے کے لیے سوری بولتا ہے میکس اور سوفیا اس کے بعد ڈیٹ پر جاتے ہیں اور اسی اپی اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم